موسیقی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں شدید بندی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں انیس سو ایک پوائنٹس کی کمی انڈیکس میں دو اشاریہ پانچ ساتھ پیسد کی کمی ہوئی ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار کی سطح برقرار نہ رکھ سکا موسیقی کراچی والوں کے لیے مہنگی بسری مزید مہنگی بسری دس روپے ایک فیسے فی یونٹ مہنگی جولائی دو ہزار تئیس سے مارچ دو ہزار چوبیس کی مہنہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں بسری مہنگی کی گئی اضافی وصولیاں جونٹ سے ستمبر تک کی جائیں گی نیپرا نے کے الیکٹرک سارپین کے لیے بسری مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گر موسم کے وجہ سے ہر مین میں خدمہ جمعہ نماز کو مقتصر کیا جائے مسجد الحرام اور مسجد نبی میں شعبہ دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی اماموں کو ہدایت مزید کہا حج موسم کے دوران ازان اور اکامت کے درمیان کے بقفے کو بھی کم کیا جائے شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے کہا کہ آزمین کو نماز جمعہ کے لیے ہر مین کے سہنوں اور چھت پر جگہ ملتی ہے اس لیے خطبہ مقتصر رکھا جائے تحفظ خوراک کے عالمی دن پر غزہ میں شدید غزائی کلت ہر دس میں سے نو بچے مناسب خوراک سے محلوم اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے باعث بچوں کو غزائیہ سے بھرپور خوراک نہیں مل رہی ریپورٹ کے مطابق انڈے دور دیری مسنوات گوشت پھل اور سبزیاں فلسینی بچوں کی پہنچ سے دور ہیں اور سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ گیا سعودی عرب میں ایدالہ سا 16 جون کو ہوگی 15 جون کو حج کا ربن آزم یوم عرفہ ادا کیا جائے گا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجناس آج کراچی میں ہوگا ماہر فرقیات جعوید اکبال کا کہنا ہے کہ ایدالہ سا پیر 17 جون کو ہو سکتی ہے امریکہ سے شکست پر کپتان بابر آزم نے کہا بولنگ اور میڈل آرڈر بہتر کرنے کی ضرورت ہے آئندہ میچز میں کم بیک کرنے کا آزم پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ اتوار کو ربایتی حریف بھارت کے خلاف کھلے گی ٹی ٹونٹی عورڈ گپ کا پہلا بڑا اپسیٹ پہلا بڑا ایونٹ کھیلنے والی امریکہ نے پاکستان کو شکست دے دی سپر پاور نے اس سپر اوور میں شکست دی امریکہ نے 19 رنز کا حدف دیا پاکستانی ٹیم 13 رنز بنا سکی اس سے پہلے پاکستان نے 69 رنز بنائے تھے آریس راؤپ نے آخری اوور میں 14 رنز کھا لیے دنیا چین کے بغیر نہیں چل سکتی پاک چین دوستی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں پاکستان چین کے نقش قدم پر چل کر ترقی کر سکتا ہے وزیراسن شہباز شریف کا پاک چائنہ پرینٹشپ اینڈ بزنس ریسپشن سے خدا وزیراسن سے چائنہ ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک اور چائنہ انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی کے شیئرمین کی ملاقات شہباز شریف کا زونگ گوان کونٹ سائنس پاک کا دورہ چین کے ٹیک سٹارٹ اپ کلچر جدید تحقیق پر بریفنگ وزیراسن نے چین کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کو سراغا شہریوں کو بجٹ سے قبل ایک اور زوردار جھٹکا نیپرا نے بزلی تین روپے تین تیس پیسی یونٹ مہنگی کر دی اپریل کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بزلی مہنگی کی گئی نوٹیفکیشن جاری نیپرا کا سارفین پر نئے ٹیکس لگانے پر غور ٹیکسٹائل سیکٹرز اور شوگر ملز والے بھی زد میں آئیں گے ایل پی جی کی درامت پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں بجٹ میں ایل پی جی ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کے انکان ٹیکس لگنے سے سیلنڈر کی قیمت 164 روپے تک بڑھ جائے گی سٹیک ہولڈرز نے فیسٹے پر نظر سانی کے لیے وزیراسم کو خط لکھ دیا شیئرمن ایل پی جی اسوسییشن ایرفان کھوکر نے فیسٹے کے خلاف ایل سے قبل ہٹال کی تھمکی دے ٹیکس ڈیفولٹرز کے خلاف بڑی مہم لاہور میں ڈیرڈ لاکھ کمرشل جائے دادیں ڈیفولٹر ڈیزی ایکسائز فیصل فرید کا روزانہ دس ہزار ڈیفولٹرز پروپرٹی یونٹس اربو مہر کرنے کا حکم آٹھ لاکھ ٹیکس ایبل یونٹس نے ٹیکس ادا نہیں کیا میکمہ ایکسائز گیارہ ماہ میں سترہ ارب ٹیکس حاصل کر سکا پنجاب میں شادی کے لیے لڑکی کی کم سے کم عمر 18 سال کرنے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی اس سے قبل شادی کے لیے عمر 16 سال تھی کابینہ کے منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی بل منظور کرے گی جس کے بعد شادی کی عمر 18 سال ہو جائے گی پاکستان اقوام متاہدہ کی سلامتی کامسل کا غیر مستقل لکن بن گیا پاکستان نے 180 میں سے 182 ووٹ حاصل کیے پاکستان سے پہلے ایشیا پیسیفک گروپ کی نشست جاپان کے پاس تھی وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بار کہتے ہیں عالمی برادری سے مل کر کام کریں گے پاکستانی کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ای ون زمین کے مدار میں پہنچ گیا پانچ ٹان وزنی پاک سیٹ ایم ای ون حاصلات کے جدید ترین اعلاصل ایسے سیٹلائٹ سے ملک کے طولورز میں دیسرین انٹرنیٹ کی سہولت مل سکے گی سیٹلائٹ تیس میں کو سپارکوں کی جانب سے خلا میں پھیجا گیا سیاست دان آپ کے دشمن نہیں ملک کو آگے بڑھانے کے ضرورت ہے مسائل پارلیمنٹ میں حل کریں شیف جاسٹس کازی فائزی صاحبانی پیٹیا اس مقالمہ کہا کہ خان صاحب آپ نے دو مقفب باتیں کر رہے ہیں ایک طرف احتساب دوسری طرف ایمینسٹری دیتے رہے کرپشن کی بات کی گئی تو سب کو مل کر اسے روکنا ہوگا ملک میں پیسے نہیں ہوں گے تو حکومت بھی کوئی نہیں لے گا سپریم کورٹ نے نیفتار امیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید دستاویزات جمع کروانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت نیفتر امیم کیس میں بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر پیش ہوئے ججز کے سوالوں کے جواب میں پہلے وضاحت دی کہا مجھے غیر ذمہ دار کہنے پر بہت تکلیف ہوئی آپ نے کہا میں نے پوائنٹ سکورنگ کی میں نے کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وہ نے دو کروڑ کی گھڑی تین ارب کی بتائی گئی اس پر مجھے چودہ سال قید کی سزا دی گئی شرعہ نمو ٹھائف شارعہ دو فیصد پر تھی میری حکومت گرا دی گئی فارم سینتالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے چوہے میں نیب کو سپریم کورٹ تائعناب کرے نیب ہمارے دور میں بھی ماتحت نہیں تھا تین کمرے الہدہ کچن ارام دے بستر تھنڈر کے لیے روم کولر انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی ار پٹنس کے لیے منیجر بانی پی ٹی آئی کو اڑیالا جیل میں دستیاب سہولتوں کی تفصیلات سامنے آگئی دن میں دو بار وسی گیلری میں چہل قدمی کی اجازت کمرے میں کتابیں میز اور کورٹی بھی دی گئی دیسی گھی کے کھانوں کے ساتھ کولڈرنگز ڈرائی فورٹس چینے وادام اور چوکلٹ بھی کھاتے ہیں حکومت نے جیل میں کمرے کی تصاویر پیش کر دی آٹھ مہ میں بانی سے سیکنوں بار مختلف افراد میں ملاقاتیں کی ملاقاتیوں میں وکلہ بانی کی اہلیہ بہنے کزن پارٹی راتنما اور وزیراعلا علیہ امین گڑاپور شامل وفاق نے بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا بخلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی بھی تردید بانی کی ملاقاتیوں کی فیرست اور تصابیر عدالت میں جمع سپریم کورٹ میں چودہ صفات پر مشتمل دستاویدھات جمع کرائی گئیں عدالت مناسب سمجھے تو کمیشن مقرر کر سکتی ہے بانی نے وکیل تک رسائی نہ دینے کی شکایت کی تھی بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت کو ائرپورٹ سیکیورٹی اہلکار نے تھپڑ مار دیا چندگر ائرپورٹ پر کنگنا رناوت کو خاتون سیکیورٹی اہلکار نے تھپڑ مارا کنگنا کے کسانوں سے متعلق متنازے بیان پر خاتون اہلکار ناراض تھی ائرپورٹ سیکیورٹی نے خاتون اہلکار کو حراست میں لے دیا غزہ میں اسرائیلی فاؤس کا سکول پر حملہ خواتین اور بچوں سمی چالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 36 ہزار سے زیادہ ہو گئی اقوام متحدہ کے مطابق دس لاکھ سے زائد فلسطینی بدترین بھوک کا شکار ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اصلہ سامنے آنے لگے جنوبی ایشیا کے ساحلی شہر ڈیربرن میں توفانی بگولوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں 18 پرانتھالاک ایسٹرن کیپ صوبے میں موسرہ دار بارشوں کے بعد سلاب آ گیا لینڈ سلائیڈنگ سے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچے ٹی ٹوانٹی وارلڈ کپ کے مقابلے جاری آسٹریلیا نے امان گونتالی سٹنز سے شکست دے دی آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پانس وکٹوں پر 164 رنج بنائے سٹوائنس نے 66 اور ڈیویڈ وارلڈ نے 56 رنج کی ننگز کھیلی عدف کے تاکو میں امان کی پوری ٹیم 9 وکٹوں پر 125 رنج بنائے سکی موسیقی موسیقی